اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شروع اللہ کے نام کے ساتھ آج کا ملاک شروع کر رہے ہیں تو آج بڑے دنوں کے بعد ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت خراب تھی آپ مولتان کا موسم بھی دیکھ رہے ہیں دو دن موسم بہت اشدید سردی ہے پہلے چلو سورج نکل آیا تھا ہم نے آپ کو انجوائے بھی کروایا تھا موسم کا مگر آج یہ سردی ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب تھی اس پہ ہم بڑے دنوں بعد آج باہر نکلے ہیں تو جی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملتان کا مشہور جو بارک ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور بڑا ہی کمال ہے اس کا ویو بھی بڑا زبردست ہے اور یہاں بندہ سہر و تفریق کے لیے آ سکتا ہے جیسے کہ آج ہم آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کا اس کا ویزر بھی کروائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس کی بہترین جو جگہیں وہاں کبھی ہم آپ کو انجوائے کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیں اور دوسری تمام ویور سے ایک گزارش ہے کہ جن نے جنہوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار کومیٹس میں کیا کریں آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ ہوتی ہے شکریہ ہلکی ہلکی ہونے لگ گئی تھی بارش ہم نے سوچے بیٹھ کے آپ کو بتا دیں سکھندک بہت زیادہ ہے اور موسم بھی خراب ہے کہیں تیز نہ ہو جائے اس لیے ہم جس سے چھپری کے نیچے آگے بیٹھ گئیں اور جو میرے پیچھے ہے بڑا ہی زبردست کمال بھی ہوا ہے اور خودوں کی بہترین پٹھائی ہوئی ہے تو جیسے بارش درہ رکھتی ہے ذرا کم ہو جاتی ہے یعنی کہ رکھ جائے گی تو ہم چل کے آپ کو وہ ڈکھائیں گے تو ہمارے ساتھ جھوڑے رہی ہے اور بہترین ہے یہاں خواتین بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ ہیں ایک ایک ہم گرونڈ بھی بنے ہوئی ہیں بہترین بچے کوئی کھٹوار کھیل رہے ہیں کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں جس چیز بچے کو جو جو چیز آتے ہیں کھیلنے کی وہ یہاں گرونڈ میں کھیل رہے ہیں بیٹھنے کی بہترین جگہیں ہیں اس طرح کی کوئی پانچ چھ ایسے بیٹھنے کے بنچ بنے ہوئی ہیں اور الہیدہ لکڑی کے بنچ بھی لے گئے ہوئی ہیں وہ بھی بہت کمال ہیں ہم تو آپ ہمارے ساتھ رہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم نے جو آپ کو کہا تھا کہ ہم پیچھے کا ویو میں بڑا زبردست نظر آ رہا ہے تو آپ پیچھے دیکھیں پیچھے اللہ لکھا ہوئے پودوں کی کٹنگ بگرہ ہوئی ہے تو یہ سارا مقصد ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کے پودوں پہ آپ کو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی ترین نظر آئے گی یا پھر اللہ کا نام لکھا وہ نظر آئے گا اور دوسری بات ہے اس باغ میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے نام بھی پودوں پہ درستوں پہ آپ نے جا بجا جگہ پہ دیکھا ہوئے گا اور دوسرے باقی اس کی اہم بات یہ بتا دوں آپ جسے بھی پودے دیکھیں گے ان کی میٹیا سے ان کے جو خیاری بنی ہے اس کے وہاں ساری ماربل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ انڈبے دار ماربل ہے ساری یہاں بھی ابھی کٹنگ ہونے والی ہے تو نیکس ٹیم اگر ہم کبھی آئے تو یہاں پہ جو کچھ لکھا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں دیکھیں یہاں سکون سے فریش منٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے کچھ ابھی بھی صحیح ان کی ترتیب کے لیے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ابھی یہاں کوئی زیادہ پائپ وغیرہ پڑھیں مالیوں کا بہت اچھا نظام ہے یہ دیکھ لیں اور سامنے یہ مسجد بھی دیکھ لیں یہ بھی جیسے پارے سے بندہ فارغ ہوئی یہاں ساتھ نماز پا لیتا ہے ہم آپ کو دوسرے گیٹ کی طرح بھی لے کر جائیں گے اس گیٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کی ایک مسجد ہے اور اس طرح تو وہاں بھی نماز پڑھنے کا بہترین جگہ ہے یعنی کہ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ پارغ کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ملک ہونے کی وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ پارغ سے جیسے آزان کی آواز آئے تو ہم سیدھا جا کے نماز ادا کریں اور جس طرح ہم نے پودوں کے اوپر اللہ کا نام لکھ کر اللہ سے محبت ظاہر کیا اس طرح ہم عمل سے بھی ہمیں چاہے کہ ہم اللہ کی محبت کا اظہار کریں تو آگے چلتے ہیں آپ کو دوسرا ویو دکھاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پودوں کا کام وغیرہ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ انہوں نے چھوڑے چھوڑے پودے لگائے ہوئے ہیں اور اردگر سارے یہ سارے وغیرہ لگائے تاکہ پھر اندر جا کے ان کو خراب نہ کرتے گئے یہ بڑے ہی آپ اگر بڑا ویو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ساری کٹنگ ہی ہوئی ہے اور بڑی ترسید سے کس کے چکور بنے ہیں کوئی گول بنے گلائی کے اندر بہت ہی زبردست قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہم اس لئے یہاں کھڑے ہو کے بنا رہے کیونکہ جو پارک کا جو پرلی سیڈ ہے جو دوسرا اس ہے وہاں پہ ساری فیملیز وغیرہ ہیں یہاں جینس ہوتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم آئے ہوئے ہیں اس طرح اور بھی آئے ہوئے ہیں مگر وہاں پہ صرف لیڈیز ہوتی ہیں جو صرف وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ آکے ان کا وہ علیہ دہ پورشن ہے تقریبا وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہوا بچے وغیرہ خواتین وغیرہ کھی رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ ہم اس طرف جانے سے باچ رہے ہیں وہاں تھوڑے بہت دھولے بھی لگو ہیں بچے وغیرہ کھا رہے ہیں جو فیملیز کے ساتھ آتے ہیں تو ہم اس لئے اسی طرح سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو جینس خواتین وغیرہ دکھائیں اس کے علاوہ آپ کو دوسری خواتین کا اترام کرنا چاہیے بہت سے لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کسی کو اعتراض نہ ہوئے کوئی یہ نہ کہہ کے ہمارا وہ کیمرے کے اندر ہماری تصویر نہ ہے تو یہ پارک بہت آسان جگہ پہ ملتان میں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سٹیشن کا پل جا رہا ہے یہ میٹرو سٹیشن کے بلکل ساتھ ہے تو جو بھی اگر میٹرو سٹیشن میں ملتان میں آتا ہے جو اس کے اوپر سفر کرتے ہیں وہ جب اس پول سے گزر گا تو خود با خود پتہ لگ جائے گا اور ہم اس کی جو بنیادی ایک جو اہم جو پہچان ہے تو انشاءاللہ وہ آپ تھم نیل میں دیکھ لیں گے جو ہم لگیں گے اس سے آپ پہچان لیں گے یہ وہ باگ ہے جہاں ہم یہ آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں چلیں چلتے ہیں آگئے اب تک کے لئے اتنا ہے کیونکہ مغرب کا ٹیم بھی ہونے والا ہے اور سردی بہت زیادہ ہے پہلے بھی طبیعت جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ سیٹ رہی ہے پچھلے ہفتے اس پہ ہم کافی لیٹر بنائی ہے تو جانے سے پہلے ہم آپ کو پارک کا ایک بہترین ڈیو دکھائیں گے جس میں آپ کو نظر آگا یہ کتنا بڑا اور کافی زبردار کا میرے پیچھے آپ دیکھ رہیں گے یہ بیٹرنے کی جگہ یہ آپ کو ڈیو دکھائیں گے مگر یہ دو آدمی ہیں جو چادریں لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں جناحات یہ پارک بہت بڑا ہے وہ سامنے جو ہے وہ میں انٹر گیٹ ہے وہ سامنے تقریباً تین سے چار گیٹ ہے ایک اس طرف چھوٹا گیٹ ہے جہاں سے ایک اکار میں آتا ہے اور ایک اوکو اس طرف گیٹ ہے وہاں سے بھی کچھ کبھی زیادہ رہا شوڑے تو وہ گیٹ کھول جاتا ہے اور یہاں بڑے زبردارت ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ باگ ویسے بہت پرانا ہے تقریباً پاکستان بننے سے بھی کئی سو کئی سال پہلا ہے جیسے کہ آپ میرے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دراغت یہ دیکھیں یہ والا دراغت یہ دراغت یہ ایک سو اکیس سال پہلے لگایا گیا تھا بہوڑ کا دراغت بریسگیر کا ایک یہ دراغت اور ایک اسے گیٹ کے جو مین انٹر گیٹ ہے اس کے یہ دائن سیڈ پہ ہے اور ایک اس کے بائن سیار سے وہ دیکھیں وہ بھی ایک دراغت ہے دونوں اکٹھے ہی لگایا گئے تھے تو یہ امیس جو یہاں آئی ہوں گے اگر یہ دیکھنے کے قابل تھا مطلب یہ بہت پران دراغت ہے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس دیکھنے کے لئے ایک دیکھنے کے لئے